بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں سب سے بڑی خبر تو یہ ہے آج کی کہ سپریم کورٹ آب پاکستان نے ابھی تک تو کچھ نہیں کیا اور پیسے بھی جمع نہیں کروائے گئے بارال الیکشن کمیشن آب پاکستان نے آج اٹھارہ تاریخ تھی آج ریپورٹ جمع کروانی تھی تو ریپورٹ کیا جمع ہوئی وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں پھر اس کا رد عمل کیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور آنے والے وقت میں سپریم کورٹ آب پاکستان کے پاس یا حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے ریپورٹ الیکشن کمیشن نے ریپورٹ جمع کروا دی اور سپریم کورٹ آب پاکستان کو آگاہ کیا ہے کہ انتخابات کے لیے فنڈز نہیں مل سکے اور سٹیٹ بینک نے رقم منتقل نہیں کی حالانکہ سپریم کورٹ آب پاکستان نے بڑا کلیر لکھا تھا لیکن منتقل نہیں کی سٹیٹ بینک نے بھی اپنی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی اور اس میں رقم کی منتقلی نہ ہونے کی وجوہات انہوں نے بتائی اپنی طرف سے وزارت خزانہ نے بھی فنڈز سے متعلق ایک ریپورٹ اٹارنی جنرل آفیس کے ذریعے سے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی تین ریپورٹیں آگئی ایک الیکشن کمیشن پاکستان کی ریپورٹ آگئی انہوں نے کہا جی پیسے ملنے تھا نہیں ملے آپ نے کہا تھا کہ ملیں گے وہ نہیں ملے ایک سٹیٹ بینک کی ریپورٹ آگئی انہوں نے کہا جی اس وجہ سے ہم نے پیسے نہیں دیے یہ یہ رکاوٹیں آئی تھی اور ہمیں روک دیا گیا آپ نے کہا تھا ہم نہیں دے پائے اور اس کے بعد وزارت خزانہ کی طرف سے اٹارنی جنرل آفیس نے ایک ریپورٹ جمع کروا ہی کہ ہم نے کیوں روکا سٹیٹ بینک اور پاکستان کو ریپورٹ میں وفاقی کا بینہ کے فیصلے اور پارلیمان کو معاملہ بجوانے عدالتی حکم پر سٹیٹ بینک کو فرام کردہ معاونت کی تفصیلات بھی شامل ہیں وزارت خزانہ نے ریپورٹ میں فنڈز منتقلی پر قانونی پہلوں کو بھی اجابر کیا تمام ریپورٹس ریجسٹرار سپریم کورٹ کے آفیس میں جمع کروا دی گئی ہیں جو ججز کو چیمبر میں بجوائی جائیں گی ججز کا میرے خیال میں جائزہ لیں گے آج آج کے دن میں اور کل مجھے لگتا ہے کہ ججز پھر بلوائیں گے سب کو اور معاملہ آگے بڑھے گا معاملہ جائے گا کہاں پہ کیونکہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ہائی اوفیشلز کے ساتھ ایجنسیز کے مبینہ دور پر ججز کی ان ملاقاتوں کے بعد یہ تاثر پاکستان میں پھیل رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی ہے کہ ججز کو منع کیا جائے کہ انتخابات نہ کروائے جائیں یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ انتخابات نہ ہو لہذا وہ ججز کے اوپر ایک دباؤ کے دور پر نورملی اس کو اس طرح کنسیو کیا جا رہا ہے لوگ اس کو اس طرح سے لے رہے ہیں لیکن اس کو اس طرح سے لینا نہیں چاہیے فیلال تب تک جب تک کہ کوئی چیز سامنے نہیں آ جاتی ہو سکتا ہے کہ ججز اسی بات کے اوپر اٹل رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں آئینے پاکستان کے مطابق لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ججز نے اپنا موقع بدل لیا تو اس کا مطلب ہے پھر لوگوں کے دماغ میں جو خرشات ہیں وہ درست ثابت ہونے جا رہے ہیں اچھا جی اب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے والا نہ اہل ہو جائے گا یہ اعتضاد ایسن صاحب نے کٹیگورکلی کہہ دیا ہے آئینی ماہر ہیں اور صاف صاف انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کے نکات کا حکم دیا ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے گا نہ اہل ہو جائے گا ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے وہ باتشیت کر رہے تھے اعتضاد ایسن کا کہنا تھا کہ دلیل دی جاتی ہے کہ پورے ملک میں انتخابات ایک ہی روز ہونے چاہیے تو پھر قومی اسمبلی تعلیل کرنے حکمرانوں نے الیکشن سے بھاگنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا رجیم چینج کرنے کے بعد عمران خان پر ایک سو چالیس مقدمات بنایا گئے ڈیٹ سو کے قریب مقدمات عمران خان صاحب پر ہو گئے ہیں اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کچھ اور مقدمات بھی عمران خان صاحب پر درج کیے جا رہے ہیں اور کچھ کیے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نکلیں آنے والے دنوں میں کسی کو الیکشن میں ناقابل شکست بنانا ہے تو اس پر مقدمات بناو انہوں نے اس کو دیوتا بنا دیا عمران خان کو عمران خان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں جانتا ہوں اس نے الیکشن لڑنا ہے چالیس غلطیاں بھی کرنی ہیں عمران خان کا پلڑا اتنا بھاری نہیں ہونا یہ مقدمات قائم کر کے عمران خان کا سیاسی قد بڑا کر رہے ہیں وہ ناقابل شکست نہیں ہے پر یہ اس کو ناقابل شکست بنا رہے ہیں نظریہ ضرورت نے پاکستان کو پر بات کیا ہے نظریہ ضرورت رد کرنا پڑے گا ایک طرف نظریہ ضرورت کھڑا ہے ایک طرف عمر عطا بندیال کھڑا ہے اعتداد حسن نے کہا کہ نوے روز سے آگے جانے کی دلیل اگر مان لی جائے الیکشن کی تو کوئی الیکشن نہ ہونے دے گا دلیل دے رہے ہیں کہ ایک روز میں الیکشن ہونا چاہیے تو قومی اسمبلی تعلیل کرنے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ انتخابات چودہ مئی کو ہوں گے جو فیصلہ نہیں مانے گا ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اس کا طریقہ کار بھی اعتداد حسن صاحب نے بتایا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت ان کو بلائے گی اور ان سے پوچھے گی اور پھر اس کے بعد ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گی یہ تو ہے سمپل راجہ بشارت صاحب ایک سینئر جنرلسٹ نے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جو ریپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تمام انتخابات ایک ہی وقت میں کروانے کو موضوع قرار دیا گیا اس ریپورٹ میں یعنی اس کیورٹی کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں یہ وہ والا پورٹشن مجھے لگتا ہے اگر اس رستے کو نہ اپنایا گیا اور ایک ساتھ ملک میں انتخابات نہ کروائے گئے تو ملک میں انارکی پھیلے گی پنجاب انتخابات کے لیے پولیس اہلکاروں کی جو دستیاب تعداد ہے وہ 81,050 ہے جبکہ ضرورت 4,66,000 کی ہے اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب کے اندر اگر 4,66,000 بندے چاہیے ہیں تو وہ تو دوسرے صوبوں سے آگر پورے ہوں گے اگر آپ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن کروائیں گے تو بندے کیسے زیادہ ہو جائیں گے پھر تو پنجاب کے بندے پنجاب میں کیپی کے بندے کیپی میں سندھ کے بندے سندھ میں بلوچستان کے بندے بلوچستان میں جتنے آپ سیکیورٹی کے مسائل بتا رہے ہیں آپ کو تو چاہیے کہ ایک ایک صوبے کے انتخابات کو تین تین محلوں میں کرائیں پہلے جنبی پنجاب کے کرائیں ساری سیکیورٹی کو ادھر بھیجیں پھر وستی پنجاب کے کرائیں ساری سیکیورٹی کو یام بھیجیں پھر اپر پنجاب کے کروائیں ساری سیکیورٹی کو وہاں بھیجیں اور اس کے بعد اسلام آباد کے اور خیبر پکتون خاک کے عادے کے کروائیں پھر باقی عادے خیبر پکتون خاک کے کروائیں تاکہ سیکیورٹی کی منیجمنٹ آپ کی ہو سکے پورے ملک میں آپ انتخابات کروائیں گے اور آپ سیکیورٹی مینج کر لیں گے ایک صوبے میں انتخابات کروا کے آپ سے سیکیورٹی مینج نہیں ہو رہی یہ والی سائنس ہمیں سمجھ نہیں آتی اور یہ سائنس پاکستان میں کسی میٹرک پاس یا انڈر میٹرک بچے کو بھی سمجھ نہیں آتی ایسی بے شرمی اور ڈھٹائی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کی حکومت کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے ہم پنجاب میں الیکشن نہیں کروا سکتے لیکن پورے پاکستان میں کروا سکتے ہیں یہ عجیب و غریبی سائنس ہے ان کی سمجھ سے باہر ہے یہ لوگوں کو بے وکوف سمجھتے ہیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ دیگر سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ آپریشنز میں مصروف ہیں پتہ نہیں کون سے آپریشنز چل رہے ہیں کچھے میں چھے گاڑیاں فوج کی داخل ہوئی ہیں اور پولیس والے وہاں پر انگیج کیے گئے ہیں ایک ڈاکو مارا گیا اور کاروائی ہو رہی ہے بارال وہ جب ان کا دل کرتا کچھے میں آپریشن شروع کر دیتے ہیں ابھی بند کر دیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا تھوڑے دن بعد پھر کر دیجئے گا آپریشن وہاں پہ وہ پچھلے کئی دہائیوں سے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اب ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ انیس سو ستر کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے نتائج کا اعلان پہلے انہیں سے جیتنے والی جماعتوں میں پہلے چیت کا سما بن گیا تھا انیس سو ستر اور انیس سو ستر کے انتخابات فیضیز میں کروائے گئے اور انیس سو ستر کے انتخابات بھی ہارنے والی جماعتوں نے بات کے انتخابات کا بائیکارٹ کر دیا تو کر دیں جس نے بائیکارٹ کرنا ہے سیاسی لوگ تو نہیں بھاگیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر تو ایسی انتخابات ہوتے ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں ہوتے ہیں تو پھر وزیر اعلیٰ کے پاس جو اختیار ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا آئینے پاکستان کے اندر سے وہ اختیار ختم کرنے پھر اور اگر وہ اختیار موجود ہے اور اس کے مطابق ایک وزیر اعلیٰ نے اسمبلی تحلیل کی ہے تو پھر آپ کو اس کو نوے دن کے اندر انتخابات دینے پڑیں گے یہی قانون کہتا ہے لاہور ہائی کوٹ نے عمران خان صاحب کو حراسان کرنے سے روک دیا ہے اور عمران خان کے ایک ہی نویت کے مقدمت درج کرنے کے خلاف جو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ عید پہ ان کے اوپر ایک آپریشن ہو سکتا ہے اور جسٹس علی باکر نچفی نے باکس دیئے کہ اس درخواست میں ہمیں کچھ فوری نویت کا نظر نہیں آرہا ماضی قریب میں ہم نے زمان پارک کے باہر بہت افسوسناک صورتیال دیکھی ہے عمران خان کے وکیل بریسٹر سلطان صفدر نے دلائل دیئے کہ عمران خان کے خلاف ایک کے بعد ایک کیس درج ہو رہا ہے پنجاب میں عمران خان کے خلاف اسی کیسز درج کیے گئے ہیں عدالتیں پولیس کے اختیارات کے غلط استعمال کو روک سکتی ہیں ہمیں انفرمیشن ملی ہے کہ عید کی چھٹیوں کے دوران کوئی آپریشن ہو سکتا ہے پانچ دن کے لیے ہمیں ریلیف دے دیں کیونکہ پانچ دن کے لیے عدالتیں اور انصاف کے دروازے بند ہوں گے جسٹس علی باکر نجفی صاحب نے کہا اور آپ سب نے اس جملے کو یاد رکھنا ہے اگر عید والے دن پہلے دن دوسرے دن تیسے دن کبھی بھی آپریشن ہو رہا ہوا تو جسٹس علی باکر نجفی صاحب کا ایک جملہ انہیں یاد رکھنا انہوں نے فرمایا کہ انصاف کے دروازے کبھی بن نہیں ہوتے تو ہم امید رکھیں گے کہ اگر کہیں پہ کوئی آپریشن اس قسم کا جس کے والے میں عمران خان صاحب پہلے سے کہہ رہے ہیں اگر پلان کیا گیا تو انصاف کے دروازے کھلے رہیں گے جسٹس علیہ نیلم نے کہا کہ اگر درخواست گزار زمانت پر ہیں تو پھر آپ انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ عید کے دنوں میں کچھ نہیں کریں گے عمران خان نے روسٹرم پہ کر خود بھی کچھ بولا انہوں نے کہا کہ ان کی باتوں سے مجھے اب کنفرم ہو گیا ہے یہ ایکشن لیں گے میں نے شورٹی بانڈ دیا اور اسلام آباد گیا لیکن انہوں نے میرے گھر پر حملہ کیا مجھے اطلاع ہے انہوں نے میرے گھر ایکشن کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو عدالت نے یہ ایک حکم دیا ہے لاہور آئی کو اٹھنے کے عمران خان کو حراسہ کرنے سے انہوں نے روک دیا ہے صرف یہ ایک حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے تو جسٹس علی باکر نچوی نے کہا کہ خان صاحب آپ کی باتیں ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ کوئی نئی بات کریں قوم کو مستقبل کا پلان دیں اب یہ عدالت کے اندر کھڑے ہوگے تو وہ مستقبل کا پلان نہیں دے سکتے عمران خان صاحب وہاں پہ تو وہ گئے ہیں اپنا کیس کے لیے اپنا ریلیف لینے کے لیے اور عدالت میں عمران خان صاحب اس لیے گئے ہیں کہ ان کے اوپر ایکشن نہ کیا جائے عید کے دنوں میں وہاں پہ خون خرابا نہ ہو زمان پارک کے باہر اور جو مستقبل کا پلان ہے وہ تو اپنے سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر عمران خان صاحب دیں گے جہاں پہ وہ اپنے منشور کی اناؤنسمنٹ کریں گے جہاں پہ وہ اپنی پولٹیکل تقاریر کریں گے وہ وہاں پہ بتائیں گے یہاں پہ تو وہ اپنا یہ معاملہ لے کر گئے تھے کہ یہ ایک ایکشن اور ہونے والا ہے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو جو کہا وہ تمام ایکشن اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی آج انہوں نے کہا کہ توہینی عدالت پر پہلے یوسف رضا گلانی نے نہ آئی لی بھکتی ہے اب شہباز شریف بھی بھکتے گا پروید علی صاحب نے ملاقات کی ہے ٹکٹوں کے معاملہ چل رہے تھے آج میری بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور کچھ انفرمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تقریباً ٹکٹیں فائنل کر لی ہیں یہ الیکشن اگر چودہ مہی کو ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی تیاری مکمل ہے لیکن اگر یہ ایک دو ہفتے آگے جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو مزید موقع ملے گا اس میں وہ کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر انہیں وہ کام کرنے کا موقع ملے گا تو پی ڈی ایم پشتائے گی یہ بات پی ڈی ایم بالے یاد رکھیں اگر وہ چودہ مہی کو الیکشن کروائیں گے تو انہیں کچھ فائدہ ہوگا جس کا انہیں آئیڈیا نہیں ہے لیکن اگر وہ الیکشن کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ایک دو ہفتہ ٹیکنکلی آگے چلے جاتے ہیں تو اس کا عمران خان کو فائدہ ہوگا اور اگر یہ الیکشن اکتوبر میں بھی ہوتے ہیں تو عمران خان کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ یہ گرمیاں پاکستانی قوم کبھی نہیں بھولے گی ان گرمیوں میں جو اس قوم کے ساتھ ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کرنے والی ہے خبریں اور بہت ساری ہیں لیکن پیٹ میں شباہ شریف صاحب نے ایک بیان دے کر جو ہے وہ موٹ سارا بدل دیا ہے شباہ شریف صاحب کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر اس پر ہم بات کر لیتے ہیں وکلا نے ویسے نون لی کہ وکلا نے ایک یوم سیاہ منانے کے لیے اعلان کیا تھا وہ پھر فیل ہو گئے ہیں کیونکہ تمام جو بھی وکلا کی تنظیمیں ہیں دیگر انہوں نے انکار کر دیا تمام عدالتوں میں معمول کی کاروائی ہوتی رہی اور جو پاکستان بار کے وکلا نے یہ کیا تھا ان کا ایک گروپ الگ ہو گیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑیں اور سبیم کورٹ کے ساتھ کھڑیں ججز کے ساتھ کھڑیں ہم ان رستوں پر نہیں چل سکتے تو نون لیگ کے وکلا کی کال دوسری مرتبہ ایک ہفتے کے دران ناکام ہو گئی ہے جو انہوں نے اعتجاج کی یا یوم سیاہ کی یا ارتال کی کال دی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی اب آجائیں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا صرف ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کر قائد عظم کا پاکستان بنانے کے لیے ایک اٹھے ہو جائیں تو شہباز شریف صاحب ایک اٹھا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت پاکستان پیپس پارٹی اس وقت فضل الرحمان صاحب اس وقت این پی اینکیو ایم اور چتری جماعتیں ہیں کچھ تیرہ جماعتیں تو ان کے ساتھ اپنی ہیں پہلے بارہ جماعتیں ایک درجن اس کے بعد اتحادی ان کو ملے ہے کاف لیگ بھی آج ان کے ساتھ ہے جو ان کی دشمن ہوا کرتی تھی تو شہباز شریف نے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو نکال کے اکٹھی کر دیں اور جس پولیٹیکل پارٹی کو نکالا ہے اس کو یہ پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہی نہیں تو ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے ساتھ ہے پاکستان کا نائٹی فائی پرسن میڈیا شہباز شریف کے ساتھ ہے پاکستان کے زیادہ تر مافیاز اور زیادہ تر جو بڑے بڑے طبقات ہیں تگڑے لوگ ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ ہیں تو اس طرح جو شہباز شریف ہیں وہ پورا پاکستان اکٹھا کر چکے ہیں تو اب قائد عظم کا پاکستان بنانے کے اندر رکاوٹ کیا ہے آئیے اس رکاوٹ پر بات کرتے ہیں مزیستہ ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف نے قائد عظم کا پاکستان بنانے کی کوشش کی جس کی وہ بات کر رہے ہیں اور قائد عظم کا پاکستان بنانے کے لیے شہباز شریف صاحب نے اتنی موٹ پالش کی اتنی موٹ پالش کیے کہ موٹ نہیں گس گئے پہلے ایک اور موٹ پالش کرتے تھے اس کا سائز تھوڑا بڑا تھا آج کل تھوڑا چھوٹا موٹ جو ہے اس کو پالش کرتے ہیں اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے دیا ہے اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کیسے قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے کیا کوئی سوچ سکتا کہ قائد عظم کے پاکستان میں ملک کا وزیر عظم اپنے ایک جونئر آفیسر کے سامنے جو اس کے انڈر میں کام کرتا ہے بلکل ملازموں کی طرح جھکا ہوا ہوگا نہیں سوچ سکتا جب یہ اپوزیشن لیڈر تھے تو بوتل لے کے جنرل باجوہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور جنرل باجوہ کو گھیر کے ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے ابھی بھی ایسی چیزیں ریپورٹ ہوئی ہیں مبینہ طور پر پھر ہم نے دیکھا کہ چادر اور چاردواری کا تقدس بار بار پامال کیا گیا ایک سال کے اندر خواتین کو بچوں کو ٹورچر کیا گیا بار بار اٹھارہ سال سے چھوٹے مائنرز کو بار بار گرفتار کیا گیا تو اس سے قائد عظم کا پاکستان شہباز شریف صاحب نے بنایا سابق وزیراعظم پر لگ بگ ڈیڑھ سو مقدمہ درش کر دی ہے یہ قائد عظم کا پاکستان بن رہا ہے تشدد کیا گیا نوجوانوں پہ خواتین پہ بزرگوں پہ لاتی چارج کیا گیا اور تاریخی نوائیت کی کروڑ روپے کی آنسو گیس ایک ایک دن میں بھونگ دی گئی یہ قائد عظم کا پاکستان بنا رہا ہے کرپشن کے کیسز اپنے ذاتی جتنے بھی تھے وہ سارے ختم کروائے گئے این ارو ٹو حاصل کیا گیا نیب جو ادارہ تھا انصاف کرنے والا اعتصاب کرنے والا اس ادارے کو تقریباً ختم کر دیا گیا اس تھی اختیارات سلب کر لیے گئے اس طرح شہباز شریف صاحب قائد عظم کا پاکستان بنا رہے ہیں عدالتوں کی لگاتار توہین کی جا رہی ہے ججز کے نام لے کر ان کی تصویریں دکھا کر ان کی فیملیز کی تصویریں دکھا کر ان کی توہین کی جا رہی ہے عدالتوں کے حقامات ماننے سے انکار کرتے ہوئے شہباز شریف بنا رہے ہیں قائد عظم کا پاکستان آئین شکنی کر رہے ہیں آئین کو نہیں مانتے نوے روز کے اندر الیکشن میں نہیں جا رہا ہے تین گناہ مہنگائی کر دی ہے قائد عظم کا پاکستان بناتے بناتے اور بیگرز کین نوٹ بی چورزرز کیا گئے شہباز شریف صاحب نے تو ایک مور لگا دی قائد عظم کے پاکستان کے اوپر جو یہ بنانا چاہتے ہیں قائد عظم کا پاکستان بناتے ہوئے اپنا بیٹا جو مفرور اور اشتہاری تھا اس کو وی ای پی طریقوں سے دوروں کے اندر شامل کیا قائد عظم کا پاکستان بناتے ہوئے تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بنا دی شہباز شریف نے قائد عظم کا پاکستان بناتے ہوئے اور بار بار اس کابینہ کے لوگ اور ان جماعتوں کے لوگ ہارس ٹریڈنگ کرتے رہے پاکستان میں قائد عظم کا پاکستان بناتے ہوئے قائد اعظم کے پاکستان میں غداریوں اور بغافتوں کے ریکارڈ مقدمے درج کیے گئے صافیوں کی آوازوں کو بند کر دیا گیا ٹی وی چینلز کو سینکڑوں مرتبہ آفئر کیا گیا بند کیا گیا گرفتار انہوں پر ننگا کر کے بدترین تشدد کیا گیا قائد اعظم کا پاکستان بناتے ہوئے جو جج ریلیف دیتے ہیں ان کو عہدہ دیا جاتا ہے باقیوں کو دھمکیاں دیا جاتی ہیں اور دھمکیاں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے الیکشن سے بھاگ کر قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے اددت جیسے معاملات کو مذہبی منافرت پھیلا کر مذہبی مقدمات کی بھرمار کر کے قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے شہبا شریف صاحب آپ کے پچاس رپے کیس ٹام پیپر پہ ایک مفرور اشتہاری پاکستان سے بھاگا ہوا ہے چار سال سے واپس نہیں آرہا قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ